نمسکار دوستو سواغت ہے آپ کو اپنے یوٹیوب چینل انٹولو پلانٹ میں تو دوستو جب بھی ہمارے پاس کچھ لیف ہوتے ہیں سکھے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں اس کو جو ہے ساتھ کے ساتھ ہے کودے میں ڈال دیتے ہیں یا فیک دیتے ہیں اس لیے جو بھی ہمارے گارڈن سے جو ویسٹ نکلتا ہے ہمیں اس کو بھی ری یوز کرنا ہے اور وہ ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں تو دوستو یہ دیکھیں بلکل سکھے ہوئے پتے ہم نے لیے ہیں اور اس میں الگ الگ پلانٹ کے لیف ہیں جیسے اس میں کچھ ہمرود کے پتے ہیں کچھ چمپا کے پتے ہیں کچھ بڑ جو ہم نے لگایا تھا اس کے پتے ہیں اور چھوٹے موٹے فائیکس کے ہیں مطلب بہت ساری ویرائیٹی کے پتے ہیں جتنے ویرائیٹی کے پتے ہوں گے دوستو اتنا ہی ہمارا خاد اچھا بنے گا تو اس میں کچھ میں نے نیم کے پتے سکھے ہوئے بھی ڈال لے ہیں تاکہ اس میں کوئی فنگس وغیرہ نہ لگے تو دوستو جیسے ہی ہم بہت سارے ہم نے لیف لیے ہیں ان کو ہم دوب میں سکا لیں گے اور اس کے لیے ایک کٹے کا یوج کر سکتے ہیں کسی ہم گملے کا یوج کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس ہو آپ اسی کا یوج کریں تو ابھی ہم نے اس کٹے کا یوج کیا ہے کیونکہ اتنے زیادہ لیف ہمارے پاس نہیں ہے اور اب ہم کچھ نہیں کرنا بلکل ایجی ہے بلکل ایجی میتھڑ ہے اور آپ کی دیکھنا بہت اچھی خاد بن کے تیار ہوگی اور ہم اس میں ڈال دیں گے اچھی طرح ایسے دبا دبا کے اپنے سارے لیف اور دیکھیں یہ ہم نے اس میں ڈال دیا اب ہم اس پہ کیا کریں گے کہ اس میں نمی کے لیے ہم تھوڑا سا پانی کا چھڑکاؤ کر دیں گے اور اس کو ہم باندھ کے اچھی طرح سے رکھ دیں گے تاکہ نمی بنی رہے اور اس میں کبھی کبھی کیا کریں گے ہم اس کے تھوڑے دن بعد ہم اس میں جو ہماری لسی ہوتی ہے اس کو تھوڑا سا پتلا کر کے بھی ڈال لیں گے تاکہ اچھے سے یہ ہمارے لیف ہیں یہ گل جائے اور ہمارے لیے خواد تیار ہو جائے تو دوستو یا تو آپ اس کو اچھی طرح سے باندھ سکتے ہیں یا پھر اس کے اوپر کچھ ایٹ وغیرہ رکھ سکتے ہیں اور اب ہم اس کو لگ بگ پندرہ بیش دن تک ایسے ہی رکھا رہنے دیں گے اس کے بعد ہمیں ایک بات کا دھیان رکھنا ہے جو یہ ہمارے پتے ہیں یہ سوکھے نہیں اور ان میں ہمیں نمی بنائے رکھنا ہے اب یہ دوسرا طریقہ ہے جیسے یہ ہمارے پوٹ ہے اور اس میں یہ تو اس کا چھید رکھا ہوا تھا جو ابھی ہم نے اچھی طرح سے اس کی مٹی نکال لی ہے اب اس کے اوپر ہم نے ایک کنکر رکھ دی ہے اور اب کیا کریں گے کہ یہ جو ہمارے سوکھے ویلیف ہیں یہ ہم نیچے ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے ساتھ ساتھ دباتے بھی رہیں گے یہ دیکھئے اس میں مرچ بھی آگئی پر کوئی بات نہیں اس کو بھی ہم ڈال دیتے ہیں اور مٹی ڈالتے رہیں گے اور اچھے سے اس کو جو ہے ہم دباتے رہیں گے پھر دوستو کیا ہوگا کہ جب ہم اس کے اوپر مٹی ڈالیں گے اور پلانٹ لگائیں گے تو جب تک پلانٹ کی روٹ جو ہے یہاں نیچے تک پہنچیں گے تب تک یہ ہماری اچھی خادے بن چکی ہوگی تو دوستو اسی طرح سے ہم سکھے پتوں کا بھی یوچ کر سکتے ہیں اور اس سے کیا ہوگا کہ جو گارڈن کا ویسٹ ہے وہ بھی گارڈن میں ہی یوز ہو جائے گا تو ہمیں کسی بھی چیز کو جو ہے ویسٹ نہیں کرنا ہے چاہے وہ کچن ویسٹ ہو چاہے وہ گارڈن کا ویسٹ ہو ہم سب کا یوز کریں گے اور وہ بھی اپنے گارڈن میں تو دوستو آپ ایسے اس کے اوپر پلانٹ لگا سکتے ہیں اور دیکھنا کہ آپ کا پلانٹ ہے وہ کتنا ہرہ بھرہ ہوگا اور کتنی اچھی فروٹنگ کا ہوگا تو اس میں بہت اچھی فروٹنگ آئے گی اور فلاور کا ہوگا تو بہت اچھے فلاور آئیں گے تو دوستو ابھی اس میں تھوڑی سی مٹی میرے پاس کم ہے بعد میں میں اس میں اوپر تک مٹی ڈال دوں گی اور اس میں پلانٹ بھی لگاؤں گی تو دوستو ابھی تک آپ نے میرے چنل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیچ میرے پاس کم ہے